اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی گندگی ہے معنوی لحاظ سے میلے یہ یہ نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا حکم دیا یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے باکر رکھیں اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل ہے چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو جانوروں سے کروڑھا گناہ افضل ہے اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا وہ مقام پتھر کو دینا شروع کر دے قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں ان کے تھریپی سوٹ اور ٹیٹال سے نہانے کو مت دیکھو یہ عقیدے اور کونسپٹ کے لحاظ سے ایسے ہیں جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں اتنا اوچھا مقام دیا تھا یہ چوہے کی عبادت کر رہے ہیں بندر کی عبادت کر رہے ہیں تو اس لئے قرآن کہہ رہا ہے ان کو مسجد حرام کے قریب ہم پھٹگنے مت دو